ایک لائی سی ایجنٹ نے بھارت کی تیسری سب سے بڑی ٹریکٹر کمپنی سونا لکھا بنا ڈالی دوستو سپنے دیکھنی کوئی عمر نہیں ہوتی اور بڑے سپنے دیکھنے کے لیے پیسے نہیں حوصلوں کی ضرورت پڑتی ہے دوستو اگر آپ اپنے سپنے کے لیے کام نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو اپنے سپنے پورے کروانے کے لیے اپنے نوکری پہ رکھ لے گا بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے انسان کے بارے میں جس نے اپنا کریئر ایک لائی سی ایجنٹ کے روپ میں شروع کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں سونا لکھا ٹریکٹر کمپنی بنا ڈالی دوسری بات ایک سمیہ ان کے جیون میں آئے جب ان کے سارا بزنس سب ختم ہو گیا اور ان کے پتا جی کے آنکھوں میں حاصل تھے پھر کیسے انہوں نے ٹرن اراؤن کیا اور واپس کھڑے ہو گئے اور آج بیس ہزار کروڑ کی کمپنی چلاتے ہیں تو کیسے آپ ان کے جیون سے پانچ وہ لیسن پانچ وہ صدحان آپ سیکھ سکتے جو زندگی میں کبھی آپ کو رکنے نہیں دیں گے کبھی آپ کو ہارنے نہیں دیں گے دوستو کہتے ہیں اس جو گھاس پہ گرتی ہے اس کو چاٹنے سے پیاس نہیں گستی اور چھوٹا سوچنے والے انسان کی کبھی پہچان نہیں بنتی بہت ہی شاندار ویڈیو اور تینکیو باری مچ میرا نام رویسی چان ایک میسے دوستو انڈیا میں اگلے پانچ سال میں ایک لاکھ لوگوں کو فینینسل فیڈم دلانی ہے ایملی آٹی بنانا ہے ان کو فینینسل ڈاکٹر بنانا ہے اس میسے کے طرح دوستویں سارے پرگام کر رہا ہوں اگر آپ پہلی بار ہے سسکرائب کر لیجئے اور کومنٹس چلور کرنا اس میں اس ویڈیو میں آپ کو کیا چھلگا اور کیا سیکھا اور کیا اپنے جیون میں آپ اپلائی کرنے والے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں تو ادھر تو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس انسان کی جنہوں نے لائی سی سے اپنا بزنس شروع کیا کریئر شروع کیا جنٹ بن کے اور آج 20 ہزار کمپنی کے مالک ہے اس سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے بتاؤں کچھ باتیں ان کے زندگی کی دیکھتے ہیں آج ان کا مقام کیا سفلتا کیا ہے ان کا دوستو نام ہے لکشمن داس مطل آج ان کی جو نیٹ ورد ہے وہ 20 ہزار کمپنی ہے 2.5 ملین ڈالر ہے آج ان کی کمپنی ہے سونالی کا ٹریکٹر وہ بھارت کی تیسری سب سے بہی ٹریکٹر کمپنی ہے سب سے زیادہ بیدیش میں کسٹمر ان کے سونالی کا ٹریکٹر کے ہیں اولڈسٹ بلینئر ابھی یہ 92 یئر 92 سال کے ہیں لکشمن داس مطل جی اور آج بھی ایکٹیو ہیں اولڈسٹ بلینئر ہمارے بھارت میں ان کو اس کا خطاب دیا ہو گیا اولڈسٹ بلینئر ہے یہ سب ان کی سخصص ہے اب بات کرتے ہیں کی زرنی کیسے شروع ہی اور کیا لائف میں چیلنج آئے اور کیسے وہاں سے زیرو سے شروع کر کے آج اتنا بڑا ایمپیر بیلڈ کر دیا بہت دھیانتے سمجھنے والی باتیں کیونکہ یہ سٹوری آپ کے زیبن میں آپ کو کبھی رکنے نہیں دے گی کیونکہ لائف میں پرابلنٹ آئے گی دوستو ان کا جن ہوا خوشیار پر پنجاب میں ان کا نام میں بتایا لکشمن داس مطل جی لوگر بیلڈ کرس پریوار میں جن ہوا اس کے بعد میں انہوں نے لائی سی اس سمجھنے نہیں نہیں آئی تھی لائی سی کے انہوں نے ایجنسی لی لی لائی سی ایجنٹ پر روپ میں کام کرتے رہے اور جب یہ لائی سی کی ایجنٹ تھے لوگوں سے ملتے تھے سیمی کی بات کرتے تھے یہ بھی اپنا تھوڑا تھوڑا پیسہ جو ہے بچاتے رہے تھے ان کے بچپن سے یہ تھا کہ میں اپنا کوئی بنا بزنس کروں گا اس سے اپنا تھوڑا تھوڑا پیسہ ہی بچاتے رہے تھے اب لائی سی بھی انہیں سنوات کری اور جب لائی سی سے ریٹائر ہو گئے یہ لائی سی پہنچے جورنل منیجر تک اور وہاں سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں جب عام آدمی سو سٹیب میں ریٹائر ہو گیا اب میں زندگی کو تھوڑا سا آرام سے جیوں گا ٹی وی دیکھوں گا اور یہ سب کانگریز بجے پی عام آدمی پارٹی کی چرچہ کروں گا انہوں نے کچھ اور کیا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد میں زندگی سے پنگا نہیں لیتے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی سے بڑا پنگا لے لیا اور انیس سو ستر میں پیسٹ سال کی عمر میں سکسٹی فائیف یئر ساپ ایج میں انہوں نے اپنا بزنس سروع کیا اس کا نام رکھا سونالکہ گروپ اور پہلا بزنس سے سروع کیا دوستو وہ جو گاؤں کے جو لوگ سمجھ جائیں گے گاؤں میں ایک مسین ہوتی ہے جس کو بولتے گیہوں کا تھریسر پاور جس میں گیہوں کا پیر ہوتا ہے اس کو ڈالتے ہیں تو بھوسا سامنے نکل جاتا ہے اور گیہوں کی کترنے کی مسین بولتے ہیں بولتے ہیں ویڈ تھریسر وہ انہوں نے بزنس سروع کیا اور دوستو کیونکہ کچھ مس کیلکولیسنس ہو گئی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں اور اس کی وجہ سے اگلے سال بزنس ختم ہو گیا بینک اپ ہو گئے سلک پہ آگئے بھائی دیواریاں گھرشت کر دیا کمپنی ختم پیسہ ختم جتنی سیونگ دی سب لگا دیا کچھ بچہ ہی نہیں اور اس سمجھ دوستو ان کی پتہ کی آنکھوں میں آسو دھے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے ان کی اب کیا کریں گے اٹیار ہو گئے پیسہ بھی نہیں ہے بزنس دی ختم اور اسی دوران جب یہ سب ہو گیا تو انہوں نے جو ماروتی سجگی ہے ماروتی والوں کی ڈیلر شپ لے لیے اپلائی کیا کہ بھائی ہم کو اپنی ڈیلر شپ دے دو اور ہم آپ کی کار بیچیں گے تو ماروتی والوں نے ان کو منہ کر دیا کہ نہیں ہم آپ کو اپنی ڈیلر شپ نہیں دیں گے بھائی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں منہ کر دیا تو کر دیا لیکن دیکھیں یہاں سمجھئے بہت مہتپور بات سمجھئے مددے کی بات جو کہ LIC ایجنٹ تھے ان کو پتہ ہے مارکٹ میں ریجیکشنز آتی ہے پرابلم آتی ہے نو سننے کو ملتا ہے یہ انسورنس ایجنٹ کے خون میں چلا جاتا ہے نو سننا ریجیکشن سننا لیکن انہوں نے ان کی نو کو ریجیکشن کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہو لے دیا بزنس خطا ہوں گیا بینکرپٹ ہو گیا پیسہ نہیں ہے ماروتی نے ایجنسی دینے سے منہ کر دیا کوئی بات نہیں پھر سے خڑا کیا بزنس اتھائی آپ انہوں نے بنانا سروع کیا ٹریکٹر اور مارکٹ میں دیکھ ریسرس کری تھوڑا دماغ لڑایا تھوڑا پیسے پیسے رنج کیے اور اس کے بعد جو سنراری کا ٹریکٹر بنانا سروع کیا اس کے بعد سے کبھی جندگی پیچھے مرکلی دیکھا آج وہ سنراری کا کمپنی بھارت کی تیچری سفسیوری ٹریکٹر کمپنی ہے بیس ہزار کور کے اونر ہیں اور دسیوں ہزار لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے رہے ہیں دوستو سوچنے والی بات یہ ہے ریٹائرمنٹ کی بات بزنس سروع کیا ختم یہ بھی ختم اس سمیہ جب اس دور پہ انسان گزرتا ہے کہ سب ختم ہو جاتا ہے پیسے بھی ختم ہو گئے تب کیسے واپس کھڑا کرنا ہے یہ لیسن ہے ابھی میں آپ بتاؤں گا ان کے زندگی کے پانچ لیسن جو آپ ایک اگر انسوس ایڈوائزرز ہیں تو آپ کو کبھی رکنے نہیں دیں گے آپ کو ایک نیچ مقام پہ لے جائیں گے کتنی بھی پرابلمز آپ کو آ رہی ہے ان پرابلمز کو آپ فیس کر پائیں گے اور پرابلمز کو فیس کرتے کرتے آپ بھی ایک دن چیمپن بن جائے کیونکہ دیکھئے جب تک برا سوچیں گے نہیں فیل ہوں گے نہیں دس بار گریں گے نہیں دھگ کے کھائیں گے نہیں لوگوں کی ریجیکشن تو جھیل نہیں پڑے گی پرابلم تو آئیں گی آئیں گی تو اب دوستو بات کرتے ہیں ان کے زندگی کے پانچ لیسنز جو آپ سب کو اپنے لائف میں اتارنا چاہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو میں چاہتا ہوں اگر آپ ایک فیلنس ایڈوائزر ہیں انسوس ایڈوائزر ہیں اور کچھ بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے پہلے چھوٹی سوچنا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو فیلنس ایڈوائزر پانی ہے تو اس کے لئے کیسے پائیں گے پہلے سکلز ہونے چاہیے پہلے سکلز سیلف کانفرین دوسری سکل لیڈ کیسے بناتے ہیں تیسری سکلز کیسے ہوتی ہیں سوال کچھ کے پورٹ کیسے کرتے ہیں میں نے دوستو ساری سکلز کا سمادھان ایک فون ٹو فورٹن سسٹم بنایا ہے آپ کے لئے جو آلیڈی سکسسفل ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے دو پیزہ اگر آپ کھائیں گے تو اتنے پیسے ختم ہو جائے گی میں ون یر کی لائف ٹریننگ آپ کو دے رہا ہوں آلنین ویڈیوز ریکارڈنگ اور سٹیپ بائی سٹیپ کرنا کیا ہے وہ سب کچھ ملا ہے نیچے لنک دیا ہوا ہے جس کلک اور you can talk to my team پوچھئے یہ فون ٹو فورٹن سسٹم کیا ہے اور کیسے آپ اس کا حصہ سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں پانچ لیسن ان کی لائف سے کیا آپ کو لینا چاہیے لیسن نمبر ون پہلا لیسن زندگی میں آپ کس جگہ ہو آپ کہاں ہو کہاں آپ کا جنب ہوا ہے ان سب باتوں کو چھوڑ کے زندگی بڑا سوچیے بڑا سوچو اور بڑے سپنے دیکھو یہ پہلا لیسن ہے زندگی سے ان کی لائف سے کیوں کیونکہ انہوں نے ایسا کیا ہو لائی سی ایجن تھے کہ بہت زیادہ پیسے بھی نہیں تھے کہ بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیسن نہیں تھی آٹ سے انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے یہ بھی نہیں کہ ایم اے کیا ہوا تھا یا اپنی بہت اچھے آئی ایم سے آئی ایپ سے یا بیدیش سے ایسا کچھ نہیں تھا لیکن کیوں ایک انٹرپنیٹس کیا تھا کہ ہاں بھئی کرنا ہے تو کرنا ہے کرنا ہے تو پہلی بات تو جندگی بڑا سوچیں آج ربی جی پیسے نہیں ہیں آج بڑی پرابلم چل لیے تو بھی بڑا سوچیں پہلے بڑا سوچنا شروع کریے بڑا سوچنے میں بڑے سپنے دیکھنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے اچھا آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں کس کو مانو کس کو مانو آپ کو بتائیں تو سب سے پہلے چھوٹی سوچ کا جو یہ جو کیلہ ہے اس کو ماریے start thinking big the first lesson in life start thinking big اس کے بغیر کچھ ہوگا نہیں چھوٹی سوچ اور پاو میں موج انسان کو چھوٹا نہ رکھتی ہے دوسرا lesson life کا جب آپ اپنے سپنے کے لیے کام کریں گے یا آپ کو COP جانا ہے MDRD کچھ بھی کرنا life میں کسی بھی سیکٹر میں تو آپ کو مشکلیں آئیں گی کٹھنا ہی آئیں گی problem بھی آئیں گی آپ کو rejection ملے گا لوگ آپ کو منہ کریں گے لوگ ہنسیں گے لوگ مجھے بنیں گے بیکار ہے سب کچھ ہوگا آپ کو دے گا سب ختم ہو رہا ہے تو جب وہ کٹھنا ہی کا سمیہ آئے وہ جب دور آئے جو سب کی جیون میں آئے گا آتا ہے پر اچھا ہوتی اس دور میں اس کٹھنا ہی کے سمیہ میں جب سب کچھ ختم ہو رہا ہے لوگ آپ کو بھروسہ نہیں کر رہے بسواس نہیں کر رہے اس سمیہ اپنے آپ کو گیم میں تکاہ کر رکھئے میدان چھوڑ کے مت بھاگیے پیاس تا پوائنٹ اگر آپ اس سے میدان چھوڑ کے بھاگی جائیں گے اگر خوٹ کر جائیں گے تو پھر گیم آپ کی فینس ختم ہو جائیں گے تو اس دف ٹائم میں جب لوگ آپ کو منہ کر رہے ہیں بزنس نہیں ہو رہا ہے لوگ فون نہیں اٹھا رہے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے دیک ٹائم سٹے ان دا گیم دوسرا لیسن تیسرا لیسن بڑا امپوری لیسن ان کی لائف سے جس کام میں آپ ہیں اگر آپ ایک انسلس ایڈوائزر ہیں اس کام میں اپنے کام کے بارے میں اور اپنے کسٹمر کے بارے میں اور اپنی مارکٹ کے بارے میں پوری جانکاری رکھئے پوری جانکاری اگر آپ ایک ایڈوائزر ہیں تو آپ کو بتاؤ انسلس مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے فیلنس مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے کسٹمر کیا چاہتا ہے کسٹمر کس طریقے سے لے رہا کس طرح کے مارکٹ میں پلان ساری کے ساری یہ کیا کرتے ہیں یہ مارکٹ میں ان کی جو کسان ہے جو کسٹمر سے ان سے بہت زیادہ کنیکٹ رہتے ہیں دیکھتے کیا چلنا ہے کیونکہ اگر مارکٹ میں رہنا ہے تو کسٹمر سے جڑے رہنا ہے کیا میں نے بولا مارکٹ میں رہنا ہے تو کسٹمر سے جڑے رہنا ہے ورنہ کسٹمر سے کنیکشن ختم آپ کا بزنس ختم بڑی سمپل سی بات ہے ہر دھندے کا اصول ہے جو جتنا کسٹمر سفلتہ جب مر جائے جب سخصیص آ جائے تو سفلتہ کو سر پر مت چڑھائیے کام کرتے رہیے اور لائف کو انجوائے تو کریے لیکن مین فوکس اپنے کام میں رکھئے یہاں ہوتا کیا ہے تھوڑی سفلتہ آتے ہی تھوڑا پیسہ آتے ہی ہم اگرم بخلا جاتے ہیں لوگوں کو دکھانا شروع کرتے تھے نہیں نہیں ان کی جنہیں سفلتہ آئی آج بھی ایکٹیو ہے حالانکہ آج بھی ایکٹیو ہے نائنٹی ٹوئیئر سوڑ کے ہیں پر کام کال دیکھتے ہیں ضرورت نہیں ہے کیوں اس دھانت ہے جب سخصیص آپ کو ملے گی تو سخصیص کو انجوائے تو کرنا ہے اس میں گھسنا نہیں ہے کہ نہیں بھائی اب تو سب کچھ میرے پاس ہو گیا میں ہی میں ہوں stay focused even Bill Gates بھی ہی کہتے ہیں کہ شروعاتی سخصیص میں اتنا مت کھو جاؤ کی فوکس ہی ختم ہو جائے بس میں آ رہی آپ کو do not lose the focus on the main game okay the last point the fifth point ہمیشہ اپنے کام کو innovate کرتے رہیے اپنے آپ کو بہتر بناتے رہیے اپنے پرڈکٹ کو اپنے آپ کو اپنے company کو کیونکہ آپ اگر ایک advisor ہے تو آپ ہی اپنے پرڈکٹ ہے آپ تیکٹر نہیں بیچ رہے آپ بیما نہیں بیچ رہے آپ اپنے آپ کو اپنے services کو اپنے as a person کو market میں آپ سن کرتے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو کھلیتے ہیں تو اپنے آپ کو groom کرتے رہیے اپنے کوئی چنکاتے رہیے تاکہ آپ جہاں پہ جائیں لوگوں سے ملیں ایک impact آئے یہ پانچ lesson میں نے بتایا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دوسری بات اس میں سے پانچ lesson سے آپ کا کون سا lesson ہے جو اپنے life میں immediately اتاریں گے اور apply ویڈیو سن لیا دیکھ لیا yes آپ کا یہ فرج ہے کہ اس کو like کریں کم سکر پانچ لوگ سے پہنچائیے فیڈیو کو تاکہ کوئی اگر چھوٹا سوچ رہا ہو آپ کی بزنس میں تو بڑا سوچیں اور آپ نے کیا سکھا اور کیا apply کرنے والے please comments کریں اور کس طرح کے topic کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کو سرکس کریں میرا تو purpose ہے یہاں پہ insurance advisor کی committee کو support کرنا ہے تاکہ وہ بڑا سوچیں سیکھیں آگے بڑھیں اور جو marketing miss selling ہو رہی ہے اس کو ختم کریے جائے اور transparency سے لوگوں کو ہو جائے جائے کیا آئی ڈی کا mission ہے کہ 2047 تک ہر ایک بیٹی کو insurance دینا ہے میرا mission ہے پہلے پانچ سال میں کم سے ہم ایک لاکھ لوگوں کو ڈی آٹی بنا کو ان کو financial figure دلانی ہے and that's why i am doing it all آپ youtube میں جڑے ہیں آپ پیار دے رہے ہیں اس چینل کو thank you very much subscribe پڑھ لیجئے take care god bless love you